بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جون ملٹن کی پیرڈائز لوسٹ سٹارٹ کیوئی تھی بک ون اس میں اب تک دیکھیں کیا ہوا ہے سیٹن نے بلکہ ملٹن جو ہے وہ سب سے پہلے میوز کو انوک کرتا ہے اس کے بعد سیٹن جو ہے وہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سیٹن کو جہنم میں دکیلا گیا وہاں پہ وہ نو دن بعد ہوش میں آتا ہے بیالزیباب کو دیکھ کے تقریر کرتا ہے اس کے بعد بیالزیباب اسے رپلائے کرتا ہے پھر یہ مینز کے بیالزیباب کی ڈونزو ہے نا ذرا وہ مایوسی والی ہوتی ہے تو یہ پھر دوسری سپیچ دیتا ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ سامنے تمہیں جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ چلتے ہیں وہ دریا یعنی آگ کے سمندر سے اٹھتے ہیں اور اس آگ کی سولیڈ نینڈ پہ لائے کرتے ہیں تو یہاں سے سیٹن کی تھرڈ سپیچ سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اب شیطان زہنم میں کھڑا ہے وہ اٹھ کر اس سگا پہ آئے جہاں پہ وہ جانا چاہ رہے تھے اب وہ زمین جو ہے وہ جلتی ہوئی زمین ہے تو وہاں پہ وہ پہنچ کے کہتا ہے Is this the region کیا یہ وہ علاقہ ہے This the soil کیا یہ وہ مٹی ہے The climb یہ آبو ہوا said then the lost archangel archangel سردار بڑا فرشتہ Lost جس نے اپنا مقام کھو دیا تھا said then the lost archangel تو معزول فرشتے نے کہا This deceit کیا یہ وہ جگہ ہے that we must change for heaven جو ہمیں جنت کے بدلے پانا پڑے گی This mournful gloom mournful کہتے ہیں ماتمی یا جس میں ایک پہلو ہو غم کا دکھ کا gloom کہتے ہیں اندھیرے کو This mournful gloom یہ ماتمی اندھیرہ for that celestial light celestial کہتے ہیں آسمانی کو heavenly کو تو جنت کی اس روشنی کے بدلے جہنم کا یہ ماتمی اندھیرہ is this the region this the soil the climb said low stock angel this the seat that we must change for heaven this mournful gloom for that celestial light کہ یہی وہ علاقہ ہے یہ وہ مٹی ہے یہ وہ آب و ہوا ہے اپنا مرتبہ اور عزت گما دینے والے فرشتوں کے سردار نے کہا کیا یہ وہ مقام ہے جو ہمیں جنت کے بدلے لازمان پانا پڑے گا جنت کی روشنیوں کے بدلے یہ ماتمی اندھیرہ be it so اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سہی be it so اچھا یوں ہی سہی یعنی غم غصے میں accept کر رہا ہے اس ساری situation کہ یہ ہمیں جو seat ملی ہے اپنا عزت مرتبہ گوانے کے بعد یہ جو ماتمی اندھیرہ ملا ہے اگر یہ سب کچھ ایسا ہے تو ایسا ہی سہی since he since he he سے مراد خدا who know is sovereign sovereign کے spelling چیک کر رہا sovereign خود مختار ہے متلک علنان ہے حکومت کر رہا اکیلا since he who know is sovereign can dispose and bid what shall be right کہتا ہے کیونکہ اب جو حکومت کر رہا ہے dispose and bid اپنی مرضی سے لاغو کر سکتا ہے اپنی مرضی چلا سکتا ہے جو وہ چاہے کر سکتا ہے تو since he who know is sovereign can dispose and bid what shall be right وہ جو اب مطلق العنان حکمران ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے for best from him is best اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے whom reason has equaled جو اکل میں تو ہمارے برابر ہے reason اکل شعور سمجھ whom reason has equaled جس کو اس کے شعور نے تو ہمارے برابر بنایا force has made supreme above his equals لیکن اسے طاقت نے جو اس کے پاس طاقت موجود ہے اس نے اس کے equal سے equal مطلب ہم اس کے برابر کی ٹکر کے تھے ٹھیک ہے ہم اس کے equal ہیں ہم سے اسے اس کی طاقت نے زیادہ بنایا اکل شعور فہم اور سمجھ میں تو وہ ہمارے برابر ہی تھا ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے تو ایسا ہی سہی کیونکہ اب جو مطلق لنانی سے حکمرانی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے اور جو اس کے خیال میں ٹھیک ہے وہ اسی کا حکم دے گا ہمارے لئے خدا سے دور ترین جگہ پر رہنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ عقل میں تو وہ ہمارے برابر ہے لیکن طاقت نے اسے اس کی برابر کی ٹکر والوں سے بہت عالی مقام دلا دیا ہے اب سیچویشن کو اسیپٹ کرتے ہوئے کہتا ہے جنت کے خوشگوار میدانوں اللہ حافظ جہاں خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں جہاں ہمیشہ خوشیوں کا بسیرہ ہوتا ہے ڈویلز رہنا ہیل ہور ہیل خوشامدید ہے دہشت خوف کو خوشامدید کہہ رہا ہے ہیل انفرنل ورلڈ انفرنل مطلب جہنمی ہیل خوشامدید ہے جہنمی دنیا اور داؤ اور او اور تم پروفاونڈیسٹ ہیل داؤ کہتے ہیں یوں کو ان یوں پروفاونڈیسٹ ہیل پروفاونڈ مطلب دیپیسٹ پروفاونڈیسٹ دیپیسٹ ہے مطلب دام ہیل انفرنل ورلڈ اور داؤ پروفاونڈیسٹ ہیل پروفاونڈیسٹ ی خدا حافظ اے خوشگوار میدانوں جہاں ہمیشہ خوشیوں کا بسے رہا ہوتا ہے خوش آمدید دہشت و خوف خوش آمدید جہنمی دنیا اور تم گہری ترین دوزخ اپنے ایسے نئے مالک کا استقبال کرو جو آگے پڑھتے ہیں جو ایک ایسا دماغ لے کر آیا ہے ایسی سوچ لے کر آیا ہے ایسی فکر لے کر آیا ہے جو کبھی نہیں بدلے گی جگہ سے اور وقت سے اور تم گہری ترین جہنم اپنے نئے مالک کا استقبال کرو جو ایک ایسا دماغ لے کر آیا ہے جو نہ جگہ سے اور نہ وقت سے بدلنے والا ہے ٹائم اور سپیس اس پہ کوئی اثر نہیں رکھتا ذہن اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اپنے آپ کو بزاتے خود یعنی دوزخ کو جنت میں اور جہنم کو جنت میں بدل سکتا ہے یعنی ذہن اپنے اندر ایک ایسا مقام رکھتا ہے یا ذہن ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو بزاتے خود کو دوزخ اپنی دوزخ کو جنت میں اور جنت کو جہنم میں بدل سکتا ہے بڑی فلوسفیکل لائن ہے ملڈن کی ذہن ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے یہ بھی بعض متفقروں کا خیال ہے کہ جنت اور جہنم ہے یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہیں تو اگر ایسا ہے پھر بھی دیکھ لیں اس لائن کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں وہی رہتا ہوں یعنی اگر میری منٹل سٹیٹ پلیس اور ٹائم سے چینج نہیں ہوتی تو پھر مجھے یہاں بیٹھا ہوں یا وہاں بیٹھا ہوں جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں تو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے اور مجھے کیا ہونا چاہیے what i should be اور مجھے کیا ہونا چاہیے تھا یا مجھے ہونا چاہیے all but less than he whom thunder hath made greater all but less than he صرف یہی کہ whom thunder hath made greater میں اس سے کم در ہوں جسے اس کی گھنگرج نے طاقت نے مجھ سے ذرا طاقتور بنا دیا یعنی مجھے کیا ہونا چاہیے تھا یوں کہیں کہ مجھے خدا ہونا چاہیے تھا all but less than he whom thunder hath made greater یہ اس کا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے اس سے دوسرے مرتبے پر ہونا چاہیے تھا all but less than he اس سے ذرا کام ہونا چاہیے تھا whom thunder hath made greater اب اس کی گھنگرج نے بہت زیادہ عظیم بنا دیا ہے here at least we shall be free accept کر رہا ہے جہنم کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں at least ہم free ہوں گے اپنی مرضی سے آزاد ہوں گے ہم جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں the almighty hath not built here for his envy envy حسد کو کہتے ہیں the almighty hath not built here for his envy اس جگہ پر خدا نے کم از کم ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جس کے لئے وہ حسد کر سکے یا جس کو وہ چاہتا ہو یا جس کو وہ خواہش رکھتا ہو جس کی will not drive us hands اگر یہاں پہ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جس کی وہ اسے تمنا ہو یعنی جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پہ خدا کا رہنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو وہ ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں اور نہیں بھیجے گا یہاں ہم اپنی مرضی سے حکومت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں خدا کبھی داخل نہیں ہوگا ہمارے معاملات میں انٹرفیر نہیں کرے گا here we may rain secure یہاں ہم بالکل tension free ہو کے حکومت کر سکتے ہیں rain secure یعنی ہمیں کوئی بھی security ہوگی ہمیں کوئی بھی خوف خدشات لاحق نہیں ہوں گے here we may rain secure and in my choice اور میرے مطابق to rain is worth ambition حکومت کرنے کی خواہش ہونا ایک اچھی چیز ہے to rain is worth ambition though in hell اگر جب وہ جہنم میں ہی کیوں نہ ہو یعنی میری ترجیح کے مطابق حکومت کرنا زیادہ فائدہ مند ہے چاہے وہ جہنم ہی میں کیوں نہ ہو better to rain in hell than serve in heaven جنت کی غلامی سے جہنم کی حکمرانی کئی درجے بہتر ہے اب شیطان کو اپنے وفادار ساتھیوں کا خیال آتا ہے کہتا ہے but wherefore let we then our faithful friends the associates and co-partners of our laws کہتا ہے آپ جو ہمارے دوست تھے associates تھے مددگار تھے co-partners تھے ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے شراکتدار تھے وہ ان کے متعلق سوچ رہا ہے lie thus astonished غفلت میں پڑے ہوئے ہیں astonished حیران amazed پڑے ہوئے ہیں on the oblivious pool oblivious مطلب غفل کردینے والی oblivious غفلت سے related ہے pool جیل یعنی غفلت تاری کردینے والی جیل میں وہ پڑے ہوئے ہیں but wherefore let we then our faithful friends the associates and co-partners of our laws lie thus astonished on the oblivious pool لیکن ہم نے اپنے ان وفادار ساتھیوں کو جو کے نقصان اٹھانے میں ہمارے برابر کے ساتھی اور شراکتدار تھے ان سب کو کیوں حیران و پریشان اور غفلت تاری کردینے والی جیل میں پڑا رہنے دیا and call them not اور ان کو کیوں نہیں بلایا to share with us تاکہ وہ ہمارے ساتھ بانٹ سکیں they are part in this unhappy mention اپنا دکھ درد اپنا جو تکالیف ان کو ہیں in this unhappy mention unhappy ناخوشکن اور mention محل کو کہتے ہیں ویسے تو اور ہم نے ان کو کیوں دعوت نہیں دی کہ وہ اس ناخوشکن جگہ میں آ کر ہمارے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹ سکیں or once more اور ایک دفعہ پھر سے with valid arms valid کہتے ہیں assembled, gathered اکٹھی ہوئی ہوئی مجتمیح arms, قوت, شدت مجتمیح شدت یا قوت کے ساتھ to try ہم کوشش کریں what may be yet regained in hell regained in heaven sorry what may be regained in heaven کہ ہم جنت میں کیا کچھ دوبارہ اصل کر سکتے ہیں or what more lost in hell یہ جہنم میں ہم مزید کیا نقصان اٹھا سکتے ہیں or once more with valid arms to try what may be yet regained in heaven or what more lost in hell ہم ان اب دوستوں کو بلاتے ہیں ان کا دکھ درد شیئر کرتے ہیں اور ان کی مدد سے یعنی ہم پھر ایک دفعہ اپنی قوت طاقت کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ جنت میں ہم کیا دوبارہ اصل کر سکتے ہیں یا اس بارے میں بات کریں کہ دوزخ میں مزید ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم ہارے یا جیتے جیتنے پر جنت ملے گی اور ہارنے پر دوزخ ملے گی دوزخ میں تو ہم پہلے سے ہی ہیں تو یہاں پہ سیڈن کی تھرڈ سپیچ ختم ہوتی ہے اور اس طفعہ میں in depth analysis میں نہیں گیا میں نے سوچا تھا کہ میں پڑھاؤں گا ذرا تفصیل سے لیکن مجھے لگا کہ آپ لوگ شاید جس ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو اس لئے صرف ترجمہ آزر خدمت ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلامت رہیں خوش رہیں